السلام علیکم ورحمت اللہ آج ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک ڈرائنگ آر بنانی ہے ڈرائنگ ہو گئی سلہوٹے میکنگ ہو گئی اس کو بنانے کے لیے ہمیں آن ڈیمانڈ ایک تصویر آئی ہے تو اس کو بناتے ہیں پہلے کی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ ڈرائنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے کچھی پینسل سے آپ دراؤ کر لیں صرف آوٹ لائنڈ راؤ کر لیں اس کے بعد آپ ڈیٹیلنگ اس کے کرتے جائیں لیکن اب میں جو ہے نا جو بنا رہا ہوں یہ ڈریکٹلی مارکر سے بنانا شروع کر رہا ہوں اس میں میں ٹو کلرز یہ اس کروں گا ایک گری اور ایک بلیک تو گری سے میں آوٹ لائن بنا رہا ہوں آوٹ لائن کو میں رنڈم لی بنائی جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل رنڈم لی جو ہے نا میں نے ایک آوٹ لائن اس سے بنا لی ہے اور اب جو ہے نا میں بلیک یونی بال کی مدد سے جو ہے نا اس کی جہاں جہاں پر میں نے گری شیڈنگ کی ہے اس کے میڈ میں کر کے یا وہ شیڈنگ ہو گئی اور اب جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیلنگ میں میں جاتا ہوں اسے بلیک پین کے ساتھ ڈیٹیلنگ کر رہا ہوں اس کے بعد اس میں ہم رنگ بھریں گے تو اس کی فائنل لوک آپ کے سامنے آتی جائے گی یہ سلہوٹے میکنگ ہے اس میں مزید اگلی ویڈیوز میں کچھ ویڈیوز میں میں آپ کو اس میں پینٹنگ مختلف کلرز کے ساتھ بھی بنانے کی طریقہ بتائیں گے تو ابھی جو ہے چونکہ میں بیسک ڈرائنگ پہ بات کر رہا ہوں تو بیسک ڈرائنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تقریبا میں نے آوٹلائن اس کی بنا دی ہے اس کے بعد اب ہم اس کی کرتے ہیں اس میں شیڈنگ اس میں کلر کرتے ہیں کلر کرنے کے لیے بلیک مارکر کا میں یوز کر رہا ہوں بلیک مارکر سے جو ہے نا آپ کے سامنے سارے کلرز اس میں ہوں گے یہ بالوں کے روخ کو تھوڑا سا میں در نظر رکھتے ہوئے بس اس میں آپ نے شیڈنگ کرتی ہیں اوریجنل پکچر میں اس سامنے لیپ ٹاپ پہ کھولی ہے وہاں سے دیکھ کے میں اس کو اس وقت بنائی جا رہا ہوں یہ پکچر میں نے پہلے بھی ایک ڈراؤ کی تھی سیم فیس لیکن وہ سیریس لوک میں تھی تو اب جو ہے نا ایک سمائلنگ فیس میں سیم پکچر آئی ہے تو اس کو بھی آج سمائلنگ فیس کو ڈراؤ کرتے ہیں اس سیل ہوتے میکنگ میں میں نے بہت سے سیلی بلٹیز کی پکچرز ڈراؤ کی ہیں اور بہت سے لوگوں کی اس میں پکچرز میں نے ڈراؤ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آسان بھی ہے مکمل پکچر بھی مکمل اکس بھی شو ہو جاتا ہے اس میں مکمل اکس شو کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ اگر آپ کی آؤٹ لائن ٹھیک ہے تو آپ کا کام بہت زبردست طریقے سے چلے گا اور اگر آپ کی آؤٹ لائن ٹھیک نہیں ہے تو آپ پکچر بناتے ہوئے آپ سے غلطی ہو جائے گی تو آپ نے مین آؤٹ لائن پر تھوڑا سا صحیح سے چلنا ہے یہ مارکر میرا جو ہے نا تھوڑا سا تنگ کر رہا تو مارکر میں چینج کرتا ہوں جی اپنے مارکر کے ساتھ میں جو ہے نا اس کی شییڈنگ کپڑوں کی شییڈنگ دیے جاروں بس یہ تھوڑی تھوڑی سی ہم شییڈنگ کریں گے تاکہ تصویر مکمل ہونے کی طرف جائے تو یہ تصویر تقریباً مکمل ہوتی جا رہی ہے اس طرح کی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کیلئے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کوئی بھی اس قسم کے سوالات ہوں ان پینٹنگ کو بنانا چاہ رہے ہوں تو ان کے سوالات ان سے متعلق آپ کر سکتے ہیں یہ تقریباً پکچر مکمل ہو گئی اور اب اس پہ ہم اپنی سٹیمپ لگائیں گے اور فائنل لوگ آپ کو دکھائیں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں اللہ حافظ